دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ بیسک ٹپس جو ہیں وہ شیئر کروں گا کہ آپ یوٹیوب پہ کس طرح جلدی سے جلدی گروہ کر سکتے ہیں تو دوستو بینہ ٹائم ویس کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں یوٹیوب پہ گروہ کرنے کے لیے تو یہ کافی زیادہ مشکل بھی ہے لیکن اگر ہمارا میتھڈ کچھ مینرز یا ہماری جو آرڈینس ریٹینشن ہے یہ ٹھیک ہو جائے تو ہمارے لیے یہ ذرا سا بھی مشکل نہیں ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے دیئے گے ریڈ بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں دوستو اگر ہم یہاں بات کریں تو یوٹیوب چینل کو اپنے کو گروہ کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ جو فوکس کرنا چاہیے وہ اس بات پہ کہ ہماری ویڈیو وائرل کیسے ہو اگر آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو آپ کا چینل سمجھیں کہ ایک دو منت میں آپ کی مونٹائزیشن بھی اینیبل ہو جائے گی مطلب کہ آپ ایک دو منت میں اپنے سبسکرائبرز بھی گین کر لیں گے اور اپنا واجٹائم بھی گین کر لیں گے آپ کو جسٹ فوکس کرنا ہے کہ آپ کی کوئی ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ وائرل ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تو میں یہی آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے یہاں بیٹھا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ یہاں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ کو خود پر فوکس کرنا ہے خود پر فوکس مطلب کہ آپ کو آڈینس ریٹینشن جو ہے وہ بنا نہیں ہے کہ آپ کی آڈینس ریٹینشن کیسی ہے مطلب کہ اگر آپ کی ویڈیو پہ کوئی بندہ آتا ہے کوئی ویزٹر آتا ہے کوئی ویور آتا ہے تو وہ آپ کی ویڈیو کو کتنی دیر تک دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے مطلب اگر آپ کی ویڈیو پہ پہلے دو تین ویوز آتے ہیں مطلب کہ آپ جب بیگنرز ہیں تو آپ کی ویڈیو پہ اتنے ویوز تو آئیں گے نہیں تو پہلے جو تین چار ویوز آئیں گے تو وہی بہت ہیں آپ کیونکہ بیگنرز کے لیے یہی ویوز جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تین چار ویوز جو پہلے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں آپ کی ویڈیو کو وائرل کروانے میں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ویزٹر آپ کی ویڈیو پہ آتا ہے کوئی ویور آتا ہے اگر وہ آپ کی ویڈیو کو تین سے چار منٹ تک لگ بگ دیکھتا ہے مطلب تین چار منٹ تک وہ ویڈیو کو دیکھتا ہے پھر سکپ کرتا ہے تو وہ آپ کی آڈینس ریٹینشن بنا کے جاتا ہے مطلب کہ وہ جتنے منٹ دیکھ کے گیا ویڈیو کو اس سے آپ کی ویڈیو وائرل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر کوئی آ کے آپ کی ویڈیو کو دس سے بیس سیکنڈ یا ایک منٹ تک دیکھتا ہے اور پھر سکیپ کر کے چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو پر بہت زیادہ برا ایک فیکٹ پڑتا ہے جس کی وجہ سے یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے کنٹینٹ میں دم نہیں ہے اس وجہ سے یہ جو ویور آیا اس نے ویڈیو کو سکیپ کیا اور آگے کسی اور ویڈیو کو دیکھنے لگ گیا تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ نے اپنی آڈینس کو آپ نے پہلے تین چار منٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی آڈینس کو باندھ کے رکھ لینا ہے مطلب کہ آپ نے ہلنے نہیں دینا ایسا کنٹینٹ ایسا جو آپ کے بولنے کا انداز ہے آپ نے تین چار منٹ میں اپنانا ہے کہ کوئی آپ کی ویڈیو کو سکیپ کر کے جانے نہ پائے یہ ہوتا ہے آڈینس ری ٹینشن تو یہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کی ویڈیو کو وائرل کروانے میں دوستو اگر ہم نیچٹ بات کریں تو وہ ہے آپ کا کنٹینٹ مطلب کہ آپ کا کنٹینٹ جو ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کنٹینٹ is king یہ بلکل درست بات ہے کہ اگر آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ بلکل اچھا ہے بہت زیادہ کیچی ہے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے دوسروں کو اٹریک کرتا ہے تو آپ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اگر کوئی ویور آتا ہے تو وہ آپ کی ویڈیو کو دیکھتا ہے اسے کنٹینٹ اچھا لگتا ہے تو وہ ویڈیو پوری دیکھے گا یہ نہیں کہ ویڈیو کو سکیپ کر کے چلا جائے گا اگر میں سپوز اگر میں کسی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ تو مجھے اگر اس کا کنٹینٹ اچھا لگے گا تو میں اس کی پوری ویڈیو دیکھوں گا یہ نہیں کہ مجھے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور میں درمیان میں ویڈیو چھوڑ کے چلا جاؤں گا سکیپ کر کے چلا جاؤں گا یہ نہیں ہے آپ کو اگر کوئی ویڈیو پسند آتی ہے اگر آپ کے ویڈیو ویڈیو آپ کی پسند آتی ہے تو وہ آپ کی ویڈیو کو فل دیکھے گا تو آپ کو سب سے زیادہ کنٹینٹ پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کس طرح کا ہے آپ کس کنٹینٹ پہ ویڈیو بنا رہے ہیں کس ٹائٹل پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کے ٹائٹل کو آپ نے ہینڈل کس طرح کیا مینج کس طرح کیا دوستو یہ تو بات ہوگی کنٹینٹ کی اب نیکٹ ہم بات کرتے ہیں کچھ رول پلے کرتے ہیں آپ کے ٹیگز لیکن بہت سے یوٹیوبرز کا میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ویڈیو اپنی میں ٹیگز ڈالے بھی نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے ٹرینڈنگ میں چلی جاتی ہے تو اس کی بھی کافی زیادہ وجہات ہوتی ہیں اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس کا کنٹینٹ یہاں بہت ہی زیادہ پاورفل ہوگا بہت زیادہ اچھا ہوگا اس وجہ سے یہاں اس کی آڈینس ریٹینشن وہ بہت ہی زیادہ ہوگی اس وجہ سے اس کی ویڈیو ٹرینڈنگ میں چلی گئی اس کی ویڈیو وائرل ہوگئی دوستو اگر ہم نیکسٹ بات کریں تو یہاں آتی ہے کوالیٹی دوستو جو یوٹیوب ہے یوٹیوب کا الگوریتم اس ویڈیو کو زیادہ جو ہے وہ اوپر لے کے جائے گا جس ویڈیو کی کوالیٹی زیادہ ہے مطلب کہ کوالیٹی زیادہ اچھی ہے اس ویڈیو کو اوپر لے کے جائے گا جیسے کہ میں بات کرتا ہوں کہ اگر میں بنا رہا ہوں نائنٹین ایٹی کی ریشو میں مطلب کہ اگر میں نائنٹین ایٹی کی ریشو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو یہ ایک اچھی کوالیٹی ہے چاہے میں موبائل سے ریکارڈ کر رہا ہوں چاہے میں کیمرہ سے ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ کو سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے اپنی قوالیٹی پہ کیونکہ اگر یوٹیوب کا الگوریتھم ہے تو وہ مینولی تو آ کے آپ کی ویڈیو کو سب ہی دیکھیں گے تو نہیں وہ الگوریتھم ہی دیکھے گا کہ اس ویڈیو کی قوالیٹی کیا ہے تو وہ صرف یہی جو ہے وہ دیکھے گا کہ آپ کی ویڈیو 720p کی ہے یا 1080 کی ہے تو آپ نے اگر موبائل پہ بنا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے موبائل کا ریزلٹ اچھا ہے کہ نہیں ہے آپ نے صرف اپنی قوالیٹی جو ہے ویڈیو کی وہ آپ نے 1980p کی رکھنی ہے کم از کم اگر اس سے اوپر آپ لے کے جا سکتے ہیں 4K یہ وہ اس سے آپ کی زیادہ رینکنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے یوٹیوب پہ آپ کے ویڈیو وائل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ ایمپورٹنٹ ٹیپس اور ٹرکس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو کہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ یوٹیوب پہ سبھی ویڈیوز دیکھتے ہیں مطلب کہ کیسے ویڈیو وائل کریں کیسے اپنے چینل کو گروہ کریں تو سب کو نچوڑ کے اگر کوئی ریزلٹ نکلتا ہے کنکلیون نکلتا ہے تو وہ یہی نکلتا ہے کہ آپ کا کنٹنٹ اچھا ہو آپ کی آڈینس ریٹینشن اچھی ہو آپ کی ویڈیو کی کوالٹی اچھی ہو تو دوستو یہی جو ہیں وہ تین ٹیپس ہیں وہ بہت زیادہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو فوکس کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ نے ان تین چیزوں پہ بہت ہی زیادہ اچھے سے فوکس کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ جلد ہی رینک کرے گی جلد ہی وائلل ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے دیئے گے ریڈ بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ ٹیک کے